لیکن اب سمسیہ یہ ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کو پچھلے ستر سال میں کبھی ڈر نہیں لگا انیس سو چاراسی میں ساڑھے تین ہزار سکھوں کا مرڈر ہو گیا کھولے آم ہو گیا انہیں ڈر نہیں لگا اس دیش کے پردھان منتری سے لیکے سنسط پہ حملہ ہوا کوئی کسی کو ڈر نہیں لگا انیس سو نوے میں کشمیر سوے ہندو پنڈتوں کو مسجدوں کا استعمال کر کے ازان دے کر کے پرچی نکال کر کے کہ کل رات ٹیکل آل ٹپرو کے گھر میں جانا ہے ان کے باہر یہ چسپہ کر دینا ہے کہ آپ یا تو رات میں چھوڑ دیجئے نہیں صبح اپنی ہتیاں کے لیے تیار ہو جائیے جن مسجدوں کا یہ استعمال کیا جا رہا تھا تب کسی کو ڈر نہیں لگا لیکن ممبئی میں میں بیٹھا ہوں آپ تمام سارے لوگ ہیں ممبئی کے کچھ ہولی ووڈ اور والی ووڈ کے کچھ ہیرووں کو یکاییک دوہزار چودہ کے بعد ڈر لگنے لگا ہے یہ ڈر ان کو کبھی نہیں لگا اس سے پہلے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تین ہزار نو سو دنگے ہوئے لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں سکھ مارے جا رہے ہیں کشمیری پنڈت مارے جا رہے ہیں دھرم کے نام پہ ید ہو رہا ہے ڈر نہیں لگا تو میں تو ان کو ایک ہی میرا میسیج ہے کہ ان کو ڈر لگنا چاہیے اور پورے طاقت سے لگنا چاہیے یہ کوئی کسی پارٹی کا پرچار کسی ویکتی کا پرچار نہیں ہے کوئی سمجھتا ہو کہ دوہزار چودہ میں کوئی سرکار آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں میرا کسی پارٹی سے کوئی سمبند نہیں ہے یہ دوہزار چودہ میں اس دیش میں جو پولٹیکل چیتنا جاگی ہے جس کے چلتے سماج کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اب سچ بولنے کا وقت ہے اس کے جاگرت ہونے سے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سماج جاگرت ہو گیا تو یہ ویر ساورکر کے بارے میں بھی بتائے گا یہ صبح چند بوس کے بارے میں بھی بتائے گا اور یہ مولانا آزاد جو بھارت کے پہلے شکشہ منتری تھے ان کے فروڈ کے بارے میں بھی بتائے گا یہ نہرو جی کے بارے میں بھی بتائے گا تو یہ تمام ساری طاقتیں جو ہیں جن کو آپ نے ستر سال میں دبایا تھا چھپایا تھا یہ دھیرے دھیرے باہر ہانے لگیں اور اس دیش کے ناغرکوں کو اس دیش کے سماج کو اگر ساجبت پتا چل گئی تو ہمارا جھوٹ اور فروڈ ختم ہو جائے گا یہ اس لئے ڈل لگ رہا ہے شکریہ